تو ڈلی کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اتر پردیش کی کرسی پہ کون بیٹھے گا بیہار کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ ہریانہ میں ہوتا تھا ہریانہ کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ ڈلی سے ہوتا ہے اگر آپ جمعہ دار وقتی کے ہاتھ میں طاقت دوگے تو ہریانہ کا پیشہ ڈلی نہیں جائے گا یہ اپنے منوفیسٹوں کے چار کام پورے نہیں کرتے پھر بھی آپ ان کے پیشلوں کو بننے کا کام کرتے ہو کہ ہم نے امیروں کو طاقتور بنانے کے لیے منوفیسٹوں بنایا یا گریب کی کٹتی جیب کو روکنے کے لیے اور گریب کے جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے منوفیسٹوں بنایا پڑنا آپ لوگ گاڑیا توڑنے کا پریاس چرانے کا پریاس آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈڑنے والے لوگ ہیں ہم کسان کا میرے لوگ ہیں جہاں جانور بھی نہیں رہتا اپنے پسینے سے خون سے وہاں محل بناتے سنگرز کر کے پہلے دیش میں جب راج تنتر تھا تو راج بدلے کے لیے تلواریں چلتی تھی بندوکیں چلتی تھی بھالیں چلتے تھے توپیں چلتی تھی ہجاروں ہجاروں لوگ پریڑانوں کا پرانوں کا بلیدان کرتے تھے تب جا کے راج بدلتا تھا دنواز دیجئے ڈوکٹر بابا سامن بیٹ کر کا جنہوں نے ہر بالک بیکتی کے انگلی میں وہ طاقت دے دی ہے کی بٹن دباؤ اور راج بدل دو جس کام کے لیے پہلے ہجاروں ہجاروں لوگ بلیدان ہوتے تھے آج نہ کسی کو بورا کہنا ہے نہ لاتھی چلانی ہے نہ ہی کوئی ساجیس کرنی ہے بس اپنے وچار کو جنتہ کے بیچ لے جا کے جنتہ کو تیار کرنا ہے اور لوگوں کو وچار کے ادار پر سنگٹیت کرنا ہے آج اس پردیس میں الگ الگ وچاروں کے دل کام کر رہے ہیں جہاں کانگریس کے لوگ اپنے وچار کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہی بھاجبہ کے لوگ اپنے وچار کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہی میں اور بھائی دوسین چوٹالا جنہ اکتہ او دیویلال اور مانوار کاشی رام صاحب کے کسان کمیرہ کی اکتہ کے راج کو آگے لے کے چل رہے ہیں ایک سمیہ تھا ہریانہ کے لوگوں اور ہریانہ میں بھی اچانہ کے میرے ساتھیوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک سمیہ تھا کہ دلی کی رائی جیتی ہریانہ سے چلتی تھی جب کسان کمیرہ ایک جھوٹ تھا تو دلی کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ ہریانہ میں ہوتا تھا اتر پردیش کی کرسی پہ کون بیٹھے گا بیہار کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ ہریانہ میں ہوتا تھا لیکن آج ہریانہ کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ دلی سے ہوتا ہے کہ ساڑھے نو سال کون بیٹھے گا اور بعد کے تین چار مہینے کون بیٹھے گا اور آنے والے کل میں کون بیٹھے گا آج ہریانہ کے بل کو کیا ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دشمن کی ساجس کا سکار ہو گئے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ دلی سے ہریانہ چلے اور ان کے کٹ پتلی مکھے منتری ہریانہ میں بیٹھ کے ہریانہ کے وکاس کے پیسے کو دلی بھیجنے کا کام کرے اگر آپ جمعہ دار وقتی کے ہاتھ میں طاقت دوگے تو ہریانہ کا پیسہ دلی نہیں جائے گا بلکہ دلی میں رکھا آپ کا پیسہ ہریانہ کے وکاس کے لیے لگنے کا کام ہوگا ایک سمیں تھا وہ سمیں آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا آپ ان راشتے دلوں کے چکر میں آگے اور یہ جھوٹے وعدے آپ سے کرتے رہے رہتا ہے اپنے کی طاقت بڑھاتا ہے اپنے کو مضبوط کرتا ہے تیس سال مجھے کہنا نہیں چاہے تھا مگر میں اس بات کو کہتا ہوں میں منچوں سے نہیں کہتا تیس سال کہتے وہ جب وہ آپ کے بھی میدان میں اور پریوار کی سالات میں تھا آپ نے دیکھا چاہتے تو یہاں سے ادھر ادھر کی سوچتے لیکن آپ کے بیچ میں آئے اور میں نے کاریئر سیلی دیکھی دونوں بھائیوں کی ایسے نہیں ہوا گھٹ بندن کہ انہوں نے کہہ دیا گھٹ بندن کر لو جو کام انہوں نے کیا جیسے بتیس داتوں کے بیچ میں جیب رہتی ہے اس طرح سے جو کام انہوں نے ساڑھے چار سال میں کیا اس کام کو پیمانہ بنا کے لائنز ہوا کہ اس کام کو اگر آگے بڑھائے جائے تو ہریانہ کے ایک گھر میں کھسا لیا سکتی ہے ہریانہ کے کسان کمیروں کی بات دوبارہ مجبوط ہو سکتی ہے یہ الائنز کیوں ہوا میں اس بات پہ آؤں گا اس سے پہلے جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے بارہ سو سو جہ سے زیادہ لائبریری کھلوانے کا کام کیا ڈیٹر لائبریری اس لیے کہ گاؤں کا بچہ شہر کے بچے کے برابر ہو جائے وہ آئیڈیوکیشن میں کسے پیچھے نہ رہے پھر ایک گاؤں میں ہم کے پرچار میں تھے وہاں کی پرتیاسی بھی یہاں پہتی ہے ہماری بہن گاؤں کے لوگوں نے گاڑی روک لیں مجھے لگا کہ ساعت کوئی نراجگی ہوگی مجھ سے کہنے لگے گاڑی سے اتر جاؤ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہ گاڑی سے اتر جاؤ میں نے کہا کہ بھائی پرچار آج اس گاؤں میں نہیں اگلے میں ہے بولے ایک بار اتر جاؤ دو منٹ کے لیے میڈیا کے ساتھی دکھانا اس بات کو ضرور ہم اتر گئے وہ لائبریری میں لے کے گئے بیٹیوں کی لائبریری الگ اور بیٹوں کی لائبریری الگ پھر مٹھائی لے آئے میں نے پوچھا کہ مٹھائی کیوں دے رہے ہو تو نے کہا اس لائبریری کی وجہ سے اٹھارہ بچے سرکاری نوکریوں پہ گئے تو مجھے لگا کہ میں نے جو ہاتھ پکڑا ہے وہ صحیح ہاتھ پکڑا ہے ہم نے مینوفیسٹو بنا بیٹھ کے مینوفیسٹو میں آپ کے لیے مینوفیسٹو پڑھنا میں نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا جو بے روزگیار گھوم رہے ہیں جو اچھی سکشا چاہتے ہیں یہاں کی جنتہ جو اچھی ہیلتھ جاتی ہے کہ چکستہ ویوستہ اچھی ہو ہمارا مینوفیسٹو پڑھنا کہ ہم نے امیروں کو طاقتور بنانے کے لیے مینوفیسٹو بنایا یا گریب کی کٹتی جیب کو روکنے کے لیے اور گریب کے جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے مینوفیسٹو بنایا پڑھنا آپ لوگ تو میں نے تو بات کی ان سے اور بات کی تو احساس ہوا کہ ان کے مند میں ہریانہ کو لے کے ایک سپنا ہے جن کے بھروسے چناؤ لڑا جن کے لیے دل رات محنت کی جن کے لیے ووٹ بھانگے وہ تو اسی دن ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے جہ دن راج میں آنے کے لیے سرکاریں بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا تھا انہوں نے بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے کا نینے لیا چھ مہینے پہلے سرکار چھوڑی اچانہ کے لوگوں آپ بتاؤ اگر سرکار چھوڑنے کے بعد کیا بھاجپا کی سرکار یہاں گر گئی یا چلی بتاؤ گریت چلی چلی نا تو اس کا مطلب اگر یہ پریوار اور میں دھنواز دوں گا مرجید ڈھانڈا جی کا کہ وہ ایک وفادار شفائی کی در ان کے ساتھ کھڑے رہے اپنے پارٹی کا جنڈا جنڈا پکڑ کے رکھا میں تو جانتا ہوں میرے ساتھی یہاں کھڑے ہیں ایک ایک دن میں نے جی دن ان سے کہا کہ مجھے اچانا چاہیے اور دن سے لے کے آج تک انہوں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا اور دن رات ایک کر دیا تو ایسے حالات میں نینے لے کے آپ کی سیوہ کے لیے آگے پڑے ہیں ابھی آپ نے دیکھا دو دن پہلے کس طرح کا محول بنایا گیا گاڑیا توڑنے کا پریاس ترانے کا پریاس آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈڈنے والے لوگ ہیں آپ بتاؤ ڈڈنے والے لوگ ہیں ہم ہم تو وہ ہے جو بنجر بھومی کا سینہ چیر کے بسا لگاتے ہیں ہم کسان کا میرے لوگ ہیں جہاں جانور بھی نہیں رہتا اپنے پسینے سے خون سے وہاں محل بناتے ہیں سنگرس کر کے ہم تو سنگرسی لوگ ہیں ان کے ڈرانے سے میں ڈڑ جاؤں گا ان کو احساس نہیں کہ میں جن میں پیدا ہوا ہوں اگر مجھے ایک کیل بھی لگے گی تو وہ اس کا سارا جواب ووٹ کی چوٹ سے دیں گے یہ غلط فہمی میں ہے ایسے گنڈے اور ایسے گنڈا گردی میں نے بہت بار دیکھی ہے یہ نہیں جانتے کہ میں نے تو آتم سممان کی لڑائی لڑتے ہوئے اپنے لوگوں کی سوایمان کی لڑائی لڑتے ہوئے سولہ سولہ مہینے جیل کاٹی ہے کبھی اوف تک نہیں کہا ڈلی میں جب گرو گھر ٹوٹ گیا تو چھاسر دن تک جیل کھٹی این آر سی میں انتیس دن تک جیل کھٹی اور جب میں جیل میں تھا اور صدقور رویداز جی مہاراج کا اپمان ہوا میں دنواد دوں گا کہ پانچ ایکڑ جمین میں صدقور جی کا گرو گھر بنانے کی گھوزنا میرے بھائی دوسرین چوٹالا نے کی ایک طرف یہ نکمی سرکارے بھائی پا کی سرکار جو توڑنے میں حصدار تھی اور دوسرے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بن نہیں سکتا ہے تو آپ کی طاقت تھی کہ سپریم کورٹ سے بھی اور کیندر کی سرکار کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کے انہیں اپنا گرو گھر چھننے کا کام کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے لیے ہر دل سنگرس ہے اور میں جو آج ہوں وہ آپ کی بدولت ہوں جب یہ پوری راشتے پاہ دیا مجھے ہرانے کے لیے نگینہ میں ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا رہی تھی جو آپ کی ہتیسی ہونے کا یاد دعویٰ کر رہے ہیں وہ آپ کی اس مجبوط آواز کو ختم کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا رہے تھے چاہے انڈیا الائنس کے لوگ ہو یا انڈیا الائنس کے لوگ ہو یا انہیں پارٹیاں ہو جیسے آپ نے ان کی وہاں جمانتے جبت کر کے ہمارا لوہا منوانے کا کام کیا تھا اچھانا بیبی ان کی جمانتے جبت کر کے بھائی دوسین جی کو اسیملی بھیجنے کا کام کرنا جہاں دلی میں کھڑے ہو کے میں آپ کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے کسانوں کے لیے پہلوانوں کے لیے تمام طرح سے انتیب وقتی کے لیے دلی میں واج اٹھانے کا کام کروں گا آپ کی طاقت بن کے آپ کی لاتھی بن کے ان سامند وادی سوچ کے لوگوں کو جو گنڈا گردی کر رہے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے میرا بھائی دوسین جو ہے اسیملی میں دہرنے کا کام کرے گا آپ کی طاقت بننے کا کام کرے گا آپ مجھے اور دوسیان کو الگ الگ مز باننا آپ جانتے ہیں ہم سوامی مانی لوگ ہیں اگر جبان دیتے ہیں تو جان دیتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں اگلے تین دن محنت کرنا گاؤں گاؤں جانا گھر گھر جانا لوگوں سے ووٹ کی اپیل کرنا کیونکہ بابا ساوہم میٹ کرنے کہا تھا پولٹیکل پاور ایدہ ماسٹر کی رائنزک ستہ و چابی ہے جو آپ کی ساری سمجھتے آپ کا حل کر دے گی اگر اگلے تین دن آپ نے میری بات پہ پہرہ دے دیا اور گھر گھر جا کے الک جگہ دی اور ووٹ کی اپیل کر لی تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کا پرتیاسی یہاں کسی سے پیچھے رہ جائے اگلے تین دن جس طرح سے آپ نے میری ہر بات پہ پہرہ دیا ہے اگلے تین دن چھٹ جاؤ محنت کرو گھر گھر جاؤ بوت مجبوت کرو اور پانچ تاریخ کو جیدہ سے جیدہ پولنگ کرا کے ایک ایک وقتی کو بوت تک لا کے اور اپنی ووٹ کی چھوٹ سے ایک رانتی پانچ تاریخ کو پیدا کر دینا جس کے لیے آپ کا دھنواز کرنے کے لیے آٹھ تاریخ کے بعد میں پھر سے آپ کے بیچ میں لوٹنے کا کام کروں گا اور میں چیلنج کے طور پہ ٹس کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں جس کا گاؤں اور جس کا بوت سب سے مجبوت ہوگا سب سے پہلے دھنواز کارکرم اسی کے گاؤں میں ہوگا یہ جمہداری میں آپ کو دے رہا ہوں میں آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں مانے ور صاحب شری کاشی رام کہتے تھے کہ تمنہ اگر سچی ہو تو راستے ہجار ہوتے ہیں تمنہ اگر جھوٹی ہو تو بہانے ہجار ہوتے ہیں ہم نے سچی تمنہ سے ایک چراغ جلایا ہے ایک پیڑ لگایا ہے اس کو سچ لو پہنچ تاریخ تک ایک ایسا عورقس بنے گا اگلے تیس چالیس سال تک کسی دوسرے کے جرورت نہیں پڑے گی آپ کو پھل بھی دے گا چھاؤ بھی دے گا آپ کی سرکشہ بھی کرے گا اور ایک بات جمہداری کے طور پہ میں بھائی دوسرے ان سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ آج ہریانہ میں اگر کسی کی طرف بھویسے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں یہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے میں آپ کو جمہداری کے طور پہ کہہ رہا ہوں جب آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں تو بہت ساری آنکھیں ان کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں آپ ان کو کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے وزواز دلاؤ کہ جہاں ان کا پسینا پڑے گا آپ ان کے لیے کھڑے ہونے کا کام کرو گے پھر میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایک قدم چلو گے یہ سوابی مانی لوگ سو قدم چلو گے چلو گے نہیں چلو گے بتاؤ میں اچانا کو پوچھ رہا ہوں اس پگڑی کی لائز رکھو گے نہیں رکھو گے اپنے لوگ پریہ نیتا کو جتا دو گے نہیں جتا دو گے گاؤں گاؤں میں اپنے بوت کو مجبوط کر دو گے نہیں کر دو گے اور بھائی دوسرے ان کے سر پہ دوبارہ سے پگڑی سجا دو گے نہیں سجا دو گے تو یہی میں آپ کے گاؤں گاؤں تک پہنچا ہوں یہی سممان ہوگا اگر آپ نے بات تاریخ کو اپنے اپنے بوت کو مجبوط کر دیا تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کی شکتی کا لہا آپ کی شکتی کا لہا مجبوط ہو جائے گا نیشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی